اعوذ باللہ حمد شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے بہن اور بھائی امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک ہمیشہ آپ کو قائم دائم رکھے ہمیشہ آپ کو اللہ پاک عملیات میں کامیاب کرے جیسا کہ میں نے پہلے بھی اپنی ویڈیو میں بتایا تھا کہ میں نے آپ کو بہت سے ایسے عداب بتائے جن کا آپ کو عملیات کے بارے میں یا عملیات میں ان کا اتنا زیادہ نہیں پتا تھا ویڈیو پوسٹ کی گئی ہیں لیکن آپ لوگوں نے کبھی سننا بھی پسند نہیں کیا کیا ہوگا اس لئے یہ ساتھ ساتھ آپ کے ساتھ شیئر کیا جا رہے ہیں تاکہ آپ جب ویڈیو سنتے ہیں تو آپ کے دماغ میں یہ چیزیں رہیں عمل شروع کرنے سے پہلے بے شک وہ کسی قسم کا عمل ہو روحانیت کا ہو روحانی آنکھ کا ہو باطنی کا ہو عملے موکلین ہو عملے پری حمزاد جنہ جسی کسی قسم کے بھی عمل ہو اس میں آپ کو پتا ہونا چاہے کن کی چیزوں کا خیال رکھنا ہے حضرات کے جو روحانیت ہے اور جو موکلین کے عمل ہیں یا پھر اس قسم کے عمل ہیں ان عمل کو کرنے سے قبل چند باتوں کا جاننا آپ کے لئے بہت ضروری تھا اس لئے آپ کو وضاحت سے ہم نے پہلے عداب بتائے ہیں اور اب جو آپ کے لئے خصوصی خدایات ہیں جو بہن و بھائیوں کے لئے ہیں جو عامل بننا چاہتے ہیں یا عاملہ بننے چاہتے ہیں ان کے لئے بھی جو ہے وہ بتائے جانا میں نے بہتر سمجھا تاکہ کسی قسم کی نکتے سے آپ جو ہے پشیدہ نہ رہیں کسی قسم کا نکتہ جو ہے پیچھے نہ رہ جائیں یا آپ نے کہیں کہ یہ آپ نے نہیں بتایا آپ بھی آپ نے یہ بات نہیں بتائی دی ہمیں یہ مسئلہ رہا اگر آپ کو تمام ہدایات بتا دی جائیں گے تو انشاءاللہ کبھی ناکامی نہیں ہوگی انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے کبھی بھی آپ نامید نہیں ہوگے اور نہ ہی کبھی ناکامی ہوگے اگر آپ آداب بھی سنتے ہو اور خصوصی ہدایات بھی سنتے ہو میں ہر چیز کے بارے میں اب آپ کو بتایا کروں گی کیونکہ میں نے بہت محسوس کیا جب ہم کلاسے لے رہے تھے تو ہم نے ایک دفعہ تمام لوگوں کو مکمل آداب وغیرہ بتا دیئے لیکن بعد میں پھر بچے سوال کرتے ہیں یہ بڑے سوال کرتے ہیں کہ اس میں یہ کیا یہ کیا اس لئے ہم ہر ویڈیو میں اب یہ چیزیں پوسٹ کریں گے تاکہ جیسے ان کو سمجھایا جاتا ہے ہر دفعہ کوئی نہ کوئی پوائنٹ ہم ضرور سمجھاتے ہیں اسی وجہ سے حاضرات کے عمال یا کسی بھی قسم کے عمل کرتے ہو تو اس کے عمال کرنے سے قبل کسی میٹھی چیز پر جو ہے بزرگان دین جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ شروع کریں اور تمام بزرگوں سے یعنی کہ حضرت غوثے پاک اور ان کے گیارہ مریدین کے دور جا چکے ہیں فاتحہ دلا کر بچوں میں تقسیم کریں اور کامیابی کے عمل میں جو کامیابی ہوتی ہے اس کے لئے دعا لازمان کروائے کریں بے شک بچوں سے آمین کروائے کریں ٹھیک ہے اس چیز کا خاص خیال رکھا کریں طریقہ اس کا یہ ہے کچھ بچے آپ لائیں بے شک مدرسے کے ہوں مسجد کے ہوں یاسین پڑھائیں یا کوئی کلمہ وغیرہ پڑھا کریں ایک تصویح تو کوئی مٹھائی بچوں میں تقسیم کریں اور دعا کرائیں اپنے عمل کی کامیابی کریں تو پھر دیکھیں کیسے نہیں عمل آپ کا کامیاب ہوتا آج جو میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں عمل برائے کشف یعنی روحانی قوتوں کو اجاگر کرنے والا عمل ہے بہت پیارا عمل ہے قدر جانئے گا کمرہ بالکل علیدہ ہو پرسکون ہو عشاء نماز کا وقت ہو نوچندی جمعیرات کا دن ہو اس عمل کو ایک ہزار مرتبہ روزانہ آپ نے پڑھنا ہے اول آخر گیارہ مرتبہ دروشیف کے ساتھ ناغہ نہ ہونے دیں ایک چلے کے بعد عامل کے اندر اتنی روحانیت بیدار ہو جاتی ہے کہ وہ انتخائی مجرب اور لا جواب عمل مطلب کہ جو بھی عمل کروگے وہ آپ کے لئے بہتر اور زبردست ہوتا ہے اتنی روحانی قوت اس عمل سے جو ہے پیدا ہوتی ہے ہوا یا کریم یا پھر آپ نے پڑھنا ہے آپ نے یہ پڑھنا ہے دروش شریف آپ نے لازمان اول آخر گیارہ گیارہ مرتبہ پڑھنا ہے انتخائی مجرب اور لا جواب عمل ہے اس عمل میں حاضرات کرنے میں بہت آسانی ہوتی ہے حاضرات بھی حاضر ہو جاتی ہے یعنی روحانیت بھی حاضر کبھی کبھی ہو جاتی ہے اگر کوئی شخص روزانہ وقت کے مقرر پر نہ پڑھ سکے تو دوسرا طریقہ یوں ہے کہ چلتے پھرتے پڑھ لیا کریں ٹھیک ہے یا کریم چلتے پھرتے پڑھیں پر باوضو ہو کر پڑھیں اس کا ورد بلا تعداد کریں عامل کو ہر آنے والے حالات و واقعات کا علم قبل عذب ہونا شروع ہو جائے گا کشف قلب بھی حاصل ہوگا برائے کشف برائے درخواب برائے کشف قلوب حاصل ہوگا اتنی ساری اس کی وضاحت میں نے کر دی ہے جس کا میرے نہیں خیال کہ اس کے بعد آپ کو کوئی جاننے کی اس عمل کی صورت ہے کم از کم اس عمل کی ریاست جونسی ہے اکیس زندت کی ہے اکیس زندت اس کی ریاست کریں بے شک چلتے پھرتے دیکھ کے زندت پڑھے پر باوضو پڑھے ٹھیک ہے تو اس کے ساتھ اجازت دیں اپنا بہت زیادہ خیال لکھئے گا دبوں میں یہ دیکھیں لپاک آپ کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے لائک کریں شیئر کریں میرے چینل کو جو سن رہا ہے صرف اس کے لئے لازم ہے کہ میرے چینل کو سسکرائب کریں جو لوگ سن رہے ہیں ٹھیک ہے ان لوگوں کے لئے لازم جاہل اور نا اہل لوگوں کے لئے یہ چینل نہیں بنایا گیا ٹھیک ہے وہ اس چینل سے دور رہیں ٹھیک ہے اجازت دیں اللہ حافظ اللہ حافظ اعوذ باللہ ہم نے شیطان الرجیم بسم اللہ احمد الرحیم میرے پیارے بہنوں اور بھائی امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے ہر عامل کے لئے ضروری ہے کہ وہ ہم ذات مقلات اور جنات اور حاصرات کے اور پریوں کے اور فرشتوں کے عمل کرنے سے قبل اپنے اندر روحانی قوتوں کو پیدا کرے اور اس سے عامل کے اندر زبردست قسم کی روحانی قوتیں پیدا ہو جاتی ہیں اور حاصرات اور حمزات مقلات جنات اور پریوں وغیرہ کے عملیات میں یا عمل میں انشاءاللہ کامیابی ان کو ملتی ہیں اور وہ کامیابی سے ہم کنار ہوتے ہیں اور کبھی بھی ناکامی نہیں ہوتی اور جو لوگ ان کا یعنی روحانی قوتوں کو بڑھانی کا روحانی آنکھ کا اور بادنی آنکھ کا چلا نہیں کرتے تو وہی لوگ ہیں جو کامیاب نہیں ہوتے عملیات کی دنیا میں تو آپ سے گزارش کی جاتی ہے کہ جو ہم شرائط اور عمل میں طریقہ آپ کو بتاتے ہیں وہ طریقہ آپ اکتیار کریں تو آپ کے لئے بہت نایاب ہے اور اگر ایک چلے میں آپ کو روحانی قوت اپنے اندر محسوس ہوتی ہے اور روحانیت ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہے تو یقین مانے آپ عملیات کی دنیا میں کامیاب ہوگے نمبر دو روحانی قوتوں کو گلند کرنے کے لئے آج میں جیسے کہ پہلے بھی کہا تھا کہ میں جو عمل آپ کو بتاؤں اور جو طریقہ اور شرائط بتاؤں وہ آپ لازم کریں شرائط نمبر ایک جگہ بلکل پاک صاف ہو آپ بھی پاک صاف ہو اکسل آپ نے کیا ہو جناب ورد سے آپ نے پرحیز کیا ہو یعنی گندگی سے آپ دور ہوں نمبر دو آپ جب بھی روحانی قوتوں کو محسوس کریں یا اپنی آنکھوں کو بند کریں اس سے پہلے ایک طریقہ اختیار کریں طریقہ وہ یہ ہے کہ جب بھی آپ مراقبہ روحانی قوتوں کو یعنی روحانی آنکھ باطنی آنکھ اور تیسری آنکھ کا عمل جو آپ کو بتایا جائے کرنا شروع کریں تو اس سے پہلے روحی کے دو فپولے سپنج دو فوے لے کر پانی میں ہلکہ سا ڈبو لیں یعنی پانی میں ان کو بھگو لیں پانی چھڑکا لیں اور پانی نچور کر بہت معمولی سا کالی مرچوں کا پورڈر اس فپولوں پر آپ لگا لیں اور ان کو مسل کر کانوں میں رکھ لیں یہ آپ کے لئے روحانیت کو اجاگر کرنے کے لئے ایک نایاب توفہ ہے اگر کہیں تو نعمت اور رحمت ہے دونوں کانوں میں جب آپ رکھ لو تو یہ آپ کو تھوڑی سی گرمی جلن اور دنیاوی لوگوں کی آوازوں سے دور رکھے گی اور آپ کی جو اندر کی آواز ہے وہ آپ کو دوسری دنیا میں لے جانے کا ذریعہ بنے گی نمبر تین اگر آپ نے عمل کرتے ہوئے اپنے اندر یہ بات رکھیں کہ پتہ نہیں یہ عمل مضبوط ہے کہ نہیں یہ عمل ٹھیک ہے کہ نہیں تو کبھی بھی آپ کامیاب نہیں ہوگے روحانیت کو جاگر کرنے کے لئے روحانی اور جو بھی چلہ یا ریاست آپ کو بتائی جائے اور ذکر ذکرات بتائی جائے اس پر مکمل توکل رکھیں سب سے پہلے توکل رب مضبوط رکھیں اللہ پر توکل یقین کامل اور اللہ سے ایک رابطہ قائم کرنے کا سوچ اپنے اندر رکھیں تو جلدی کامیاب ہوں گے ورنہ آپ کی ریاست اور چلہ اور عملیات بگار ہیں ہاری انسان کے اندر روحانیت ہوتی ہے روحانیت مجود ہوتی ہے کسی میں کم کسی میں زیادہ ہوتی ہے اور کسی میں اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ پہلے روز ہی مشہدات نظر آنے لگ جاتے ہیں لیکن بعض لوگوں کی دیری ہوتی ہے اس لئے ان کو تین چلوں کا مشورہ دیا جاتا ہے تاکہ آپ ان تین چلوں کی مدد سے روحانیت کو اجابر کر سکیں نمبر پان ایسے لوگ جو اسے بھی مرض میں مبتلا ہوں دوروں میں یعنی کسی پر زی روکہ ہونا مسلط ہونا سکھلی جنات کا مسلط ہونا ایسے چیزیں اگر ہوں تو وہ ان عملیات سے پرخیز کریں اور روحانی قوت وغیرہ کا بھی عمل نہ کریں کیونکہ اگر آپ پھر عمل کرتے ہو تو یہ خطرناک ثابت ہو سکتا ہے اور خطرہ عظیم ہو سکتا ہے اس چیز کا خاص خیال رکھیں کہ کوئی بھی مریض یعنی جس کے پر جادو غیرہ یعنی جنات کا اثر سایہ پہلے بھی رہ چکا ہو یہ عمل نہ کریں آگے جس طرح بھی آپ کو طریقہ بتائے جائے وہ آپ نازم اختیار کریں جو عمل جس طرح بتائے جائے جیسے ہی اس کا طریقہ بتائے جو ذکر بتائے جائے اب وہ ہی ذکر اختیار کریں اس میں غلطی کی کسی قسم کی گنجائش نہ کریں روحانی آنکھ میں اگر آپ کہا جاتا ہے کہ آپ لیٹ کر اٹھ کر بیٹ کر آپ یہ عمل کر سکتے ہو چلتے پھرتے عمل کر سکتے ہو تو اس میں آپ ان چیزوں کو استعمال کر سکتے ہو اس کا آپ کو فائدہ ہی ہوگا